تو آپ کو سو سے ڈیٹھ سو یورو آپ کے گھر کا حرچہ ہے تقریباً سو یورو میں بجلی پانی گیس آپ کا انکلوڈ نہیں ہوتا ڈیٹھ سو میں اکثر بندے پانی بجلی گیس یہ انکلوڈ کر دیتے ہیں اور کچھ اگر میں کہوں تو جو تھوڑی سی اچھی رہائش والے ہوتے ہیں وہ اپروکشمیٹ 180 کے اندر یہ ساری چیزیں انکلوڈ کرتے ہیں 180 یورو سمتنگ جو لزبن مین کے اندر اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے جو آج کی ویڈیو ہے وہ ایک ٹاپک کور کرنے کے لیے کہ جو بندے پاکستان سے ادھر آتے ہیں یعنی جو بھی ایشین گھنٹیز ہیں یعنی ڈویلپنگ گھنٹیز ہیں وہاں سے جو باہر آتے ہیں جو پرتگال آنا چاہ رہے ہیں تو ان کو یہ پتا ہوا کہ ہم پرتگال میں کیا کیا چیزیں لے سکتے ہیں اور اس کو ہم کیسے اپنا پروسس کریں یعنی سیلری آپ کی کتنی ہوگی آپ نے ٹی آر سی جو ٹیمپریری ریزیڈنس پرمٹ ہے وہ آپ نے کیسے لینا ہے کتنا ٹائم لگ سکتا ہے کوئی مشکل تو نہیں ہوئی گی رہائش کیسے لیں گے اور کون کون سی چیزیں کس کس پروسس کے طرح ہم نے گزر کے کرنی ہے اس ویڈیو کے اندر میں آپ سے ڈسکس کروں گا اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں ابھی آپ ابھی فرس ٹائم ہیں تو پلیز اگر آپ نے ابھی میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈی چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو بھی لائک کر دیں اور اگر ویڈیو آپ سب کو پسند آتی ہے تو پلیز اس کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ ان کو بھی یہ انفرمیشن ان تک پہنچائے جا سکے جو میں انفرمیشن آپ سے شیئر کروں گا وہ میں نے جیسے بات کی کہ یہ انفرمیشن ہوگی جو ریالیٹی کے اوپر بیس ہوگی یعنی ایک ڈاکومنٹڈ انفرمیشن میں تھوڑا سا ڈیفر ہوتا ہے اور جو ریالیٹی میں چیزیں ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں تو ہم بات کریں گے جو ریالیٹی کے اندر یہاں پہ چیزیں مجود ہیں اس کے بارے میں آپ پلان کر لیا آپ نے پرتگال کا کہ میں نے پرتگال آنا جیسے آپ کو پتا ہے کہ پرتگال شینجن سٹیٹ کا حصہ ہے اور اس میں 26 ملکوں میں سے ایک ہے پرتگال کو صرف ایک بارڈر لگتا ہے جو زمینی بارڈر ہے وہ صرف ایک لگتا ہے جو سپین کا ہے باقی تین طرف پرتگال کے سمندر ہے تو جتنے بھی لوگ بائی بس بائی کار آتے ہیں وہ صرف اور صرف سپین کے بارڈر سے آتے ہیں بائی ایر آپ کہیں سے بھی آ سکتے ہیں تو جو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شینجن سٹیٹ ہونے کی وجہ سے آپ اگر کسی بھی شینجن ملک کا ویزا آپ لے کے آتے ہیں تو آپ لیجیبل ہیں پرتگال بھی آنے کا تو آپ کسی بھی وائی سے آ سکتے ہیں بائی ایر آنا چاہیں بائی بس آنا چاہیں بائی کار آنا چاہیں میں حالی ریکومنٹ کروں گا کہ پبلک ٹرانسپورٹ یوز کریے گا مثال کے طور پر وہ بائی ایر ہو یا بائی بس ہو تو پبلک پرائیوٹ ٹیکسی میں آپ وائٹ کریں اس کا ریزن بتاتا ہوں آپ نے جب پرتگال انٹر ہونا ہے تو آپ کے جتنے بھی ریلیٹیڈ ڈاکومنٹس ہیں مثال کے طور پر آپ کا آپ کا وہ بورڈنگ پاس ہے آپ کے بیک کے اوپر جو سٹکر لگتے ہیں آپ کی جو ٹکٹ ہے یہ سب چیزیں آپ نے مست مست سنبھال کے رکھنی ہے جیسے آپ اپنا پاسپورٹ سنبھال کے رکھ رہے ہیں ویسے ہی یہ چیزیں بھی آپ نے سنبھال کے رکھنی ہے جب آپ پرتگال انٹر ہوں گے تو آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ آپ نے ادھر آ کے ایک ہوتل کے اندر کہ وہ ہوتل جو ہے وہ آپ کی انفرمیشن یہ ابلائجڈ ہیں کہ ان کو کریں امیگریشن کے ساتھ یہ کمیونیکیٹ کریں اپنے جو گیسٹ ہیں ان کا ڈیٹا تو وہ جو ہوتل ہے وہ آپ کا ڈیٹا جو ہے امیگریشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرے گا اس کے اوپر تریخ لکھی ہوگی پھر وہ اس میں سے پرنٹ کر کے آپ کو دیں گے وہ پرنٹ بھی آپ نے سنبھال کے رکھ لینا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی انفرمیشن امیگریشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ شیڑ ہو گئی ہے تو وہ اپنے سنبھال کے اس کو بولتے ہیں انٹری ٹھیک ہے لیگل انٹری ان پرٹگال تو اس کے فائدے ہیں لیگل انٹری اب جب بھی آنا ہے آپ نے تو کوشش کرنی ہے اگر کسی ملک کے اندر آپ آئے ہیں اور اگر آپ پرٹگال کا ہی پلان کرے ہیں تو آپ کا ویزا ایکسپائر ہونے سے پہلے آپ پرٹگال آئیے گا پلیز اب آپ یقیناً پورا ٹائم یا زیادہ دن ہوتل میں نہیں رہا سکتی یہ کافی ایکسپینسیو ہے تو آپ آپ کو رہائش چاہیے کہیں نہ کہیں تو آپ نے رکھنا ہے تو یہاں پہ بہت ایزی ہے لیزبن کے اندر آپ رہائش اگر رکھنا چاہ رہے ہیں بہت آسان ہے کسی آپ ایون راہ میں چل رہے ہیں تو کوئی آپ کو اپنا دیسی بھائی مل گیا انڈین کوئی سردار کوئی پاکستانی کوئی بنگالی کوئی نیپالی کوئی بھی آپ کو مل جائے تو یہ سب لوگ یہاں پہ آپ سب کے ساتھ تعاون کریں گے مطلب ایک دوسرے میں یہ تعاون کرتے ہیں اس حوالے سے آپ ان کو بولی گا کہ یار میں نیو ہوں تو میں یہاں پہ رہائش چاہ رہ تو آپ کو ڈیروں رہائش مل جائیں گے ان کیسہ میں مثال کرتا ہوں آپ کو بندہ کوئی نہیں ملتا تو یہ میں ایک جگہ کا نام بتاتا ہوں آپ یہاں پہ آئیں گے تو آپ کو ہر جگہ پہ آپ کو اپنے دیسی بھائی ملیں گے ٹھیک ہے لیزبن کے اندر آپ کو مارتی مونیز مارتی مونیز یہ لیزبن ہے ٹھیک ہے ایک جگہ ہے اوڈی ویلش اوڈی ویلش کے اندر آپ چلے جائیں گے تو اس کے اندر بھی آپ کو بہت سارے مطلب راؤنڈ لیزبن میں کہیں بھی آپ جائیں گے آپ کو ہمارے جو دیسی بھائی ہیں یہ آپ کو مل جائیں گے ایزلی وہاں پہ رہائش ملیں گے اب پوائنٹ ہے کہ آپ کو حرچہ کتنا یہاں پہ ہوگا تو آپ کو سو سے ڈیٹھ سو یورو آپ کے گھر کا حرچہ ہے تقریباً سو یورو میں بجلی پانی گیس آپ کا انکلوڈ نہیں ہوتا اور ڈیٹھ سو میں اکثر بندے پانی بجلی گیس یہ انکلوڈ کر دیتے ہیں اور کچھ اگر میں کہوں تو جو تھوڑی سی اچھی رہائش والے ہوتے ہیں وہ اپروکشمیٹ 180 کے اندر یہ ساری چیزیں انکلوڈ کرتے ہیں 180 یورو سمتنگ جو لیزبن مین کے اندر موجود ہوتے ہیں تو میں اگر لیزبن سے تھوڑا سا ہٹ کے آپ رہتے ہیں یعنی لیزبن میں نہیں رہتے ہیں لیزبن سے سراؤنڈنگ ایریاز کے اندر آپ رہتے ہیں تو وہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں 100-125 یورو کے قریب کے لیے آپ کو رہائش مل سکتی ہے اور یہ ہے شیرنگ کے اندر یعنی جہاں پہ 5-6-7-8 لوگ مل کے رہ رہے ہیں اپنا وہ سارا پروسس کر رہے ہیں یہ رہائش کے حرچیں آپ کے اندر اس کے بعد آپ کو جو کھانا پینہ ہوتا ہے اس کے حرچیں ہیں کھانے پینے میں تقریباً اپروکشمیٹ 50 یورو سے 80 یورو پر منت آپ کو پے کرنے پڑتے ہیں یہ بھی ڈپینڈ کرے گا کہ آپ کا وہاں پہ ایک سپینس کی سوالے سے ہے تو وہ یہ مشترکہ ہوتا ہے کھانا سارا یعنی سب لوگ مل کے پکاتے ہیں اس کے اندر یہ آپ کو اپروکشمیٹ منتلی پھر وہ ٹوٹل کرتے ہیں کہ اس میں سے پھر وہ جتنے جتنے بندے آتے ہیں ان کو اتنے پیسے آپ کو آ جاتے ہیں یعنی 50-20 یورو یہ ہیں اس کے بعد ٹرانسپورٹ ہے تو ٹرانسپورٹ کا ایک دو پاس یہاں پہ چلتے ہیں ایک 30 یورو کا ایک 40 یورو کا 30 یورو میں within لزبن آپ یوز کر سکتے ہیں اس پاس کو اگر لزبن کے اندر ہے 30 یورو کے اندر اس میں کیریش ایک کمپنی ہے جو گورنمنٹ کی ہے وہ بسیں اور جو ایک میٹرو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں 30 یورو کے اندر ایک 40 یورو والا پاس ہے اس کے اندر کیریش میٹرو سکتے ہیں تو وہ کافی جگہوں پہ جاتی ہے جہاں پہ tourist places ہیں آپ ان کو بھی جا کے گم بھیر سکتے ہیں 40 یورو اندر 10 یورو کا فرق ہے اس پاس کے اندر اور یہ اب بہت سستے ہو گئے ہیں یعنی یہ پرائس وہ اس لیے ہوئی ہے کہ European Union million of euros کی گرانٹ دی ہے پرتگال کو کہ آپ اپنی جو public transport ہے یعنی ان کو subsidy دی ہے عوام کو کہ بھئی آپ زیادہ سے زیادہ public transport use کریں اور گاڑیوں وغیروں کو کم سے کم استعمال کریں اس لیے یہ پاس سستے ہو گئے ہیں پہلے یہ 70 یورو سمتنگ کا یہ پاس آتے تھا یہ آپ کے خرچے ہو گئے ہیں اب آپ جب آگے ہیں یہاں پہ پرتگال کے اندر آپ کی رہائش بھی ہوگی آپ کو خرچوں کا بھی اندازہ ہو گیا ہے تو آپ نے اب نیکسٹ کیا کرنا ہے آپ نے کسی بھی بندے کے ساتھ جا کے آپ نے فائنانس نف کہتے ہیں نومرو دی ایڈنٹیفیکس ساؤن فشکال سب سے پہلا کام آپ نے فائنانس بنوانا جا کے فائنانس کی دس یورو سمتنگ فی تھی لیکن اب سنا ہے کہ فری ہو گیا تو آپ کوئی نہیں کوئی پیسے اگر میں زیوم کرتا ہوں ہوا بھی تو دس یورو گیارہ یورو کے قریفی ہے اس سے زیادہ نہیں ہے لیکن اس کے لیے گرنٹی چاہیے ایک بندی کی جو ریزیڈنس کارڈ ہولڈر ہے اس کی گرنٹی ساتھ تو وہ بندہ آپ کے ساتھ جائے گا دس پندر منٹ کا کام ہے ٹوٹل وہ فائنانس پرنٹ ہو کے آپ کے پاس یہ سب سے پہلا ڈاکمنٹ جو پرتگال کے اندر آپ کو آپ کے ڈاکمنٹ کے حوالے سے وہ آپ کو مل گیا ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ آپ نے اڈریس اپنا کنفرم کرنا ہے یعنی اس کو بولتے ہیں جنتا پرتگیز کے اندر ورڈ ہے یہ جنتا کہ آپ کہاں پہ رہ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ جو رہائش کا ایک سٹرٹکیٹ ہوتا ہے یہ آپ کو کیسے بنے گا یہ آپ نے جب جس جگہ پہ آپ رہ رہے ہیں وہاں سے آپ نے ایک بل لینا ہے پانی بجلی گیس کا کوئی بھی ایک بل ہے وہ جو آنر ہے وہ اس سے آپ بات کریے گا کہ وہ آپ کو بل آپ کو پروائیڈ کرے تو پھر وہاں پہ آفیسز ہوتے ہیں جنتا کے مشہور ورڈ ہے یہ ناربل کومن جو ورڈ ہے وہی میں آپ کے ساتھ بہو رہا ہوں آپ اس کو بولیے گا کہ میں نے جنتا بنوانی ہے یعنی سیکنڈ ڈاکمنٹ جو آپ بنوانی ہے وہ جنتا کے لیے آپ جائیں گے وہاں پہ مختلف علاقوں میں مختلف طریقہ ہے میں مثال کرتا ہوں اگر اوڈی ویلاش کے اندر میں کروں تو اوڈی ویلاش کے اندر آپ کو دو گواہ نہیں چاہیے یعنی دو گرنٹیاں نہیں چاہیے ساتھ بندوں کی آپ سمپل وہ فارم فیل کر کے جائیں گے تو وہاں پہ جیسے میں لزبن میں ہوں تو لزبن کے اندر آپ کو دو پاسپورٹ ہولڈر کی گرنٹی چاہیے فارم کے پیچھے لیکن اوڈی ویلاش کے اندر نے چاہیے تو یہ ڈیپینڈ کرے گا کسی علاقے کے اندر آپ موجود ہیں اس کی جو فی ہے وہ پانچ یورو سے لے کے دس یورو کے قریب قریب اس کی فی ہے ہر جگہ کے حساب سے یہ ڈاکمنٹ بھی آپ کے پاس آ گیا یہ اب اڈریس آپ کا پروف ہے اکثر آپ کہیں بھی جائیں گے تو اڈریس کا پروف آپ سے مانگے گے تو یہ اڈریس کا آپ کے پاس پروف آ گیا اس کے بعد کیا کریں گے آپ نے جاب ڈونڈ نہیں ہے آپ نے جاب جب ڈونڈ لینی ہے تو جاب سے آپ کو کانٹریکٹ ملے گا جب کانٹریکٹ ملتا ہے تو آپ کا پھر سوشل سکیورٹی کا نمبر آپ کا اپلائی ہوتا ہے تو وہ سوشل سکیورٹی کا آپ نمبر اپلائی آپ کا ہوگا اس کے اوپر آپ کے ٹیکس جاتے ہیں سوشل سکیورٹی کے اوپر اب آپ کی جو سیلری ہے بیسک سیلری یہاں پہ جو پرتگال کے اندر ملتی ہے وہ سکس ہنڈرڈ سکسٹی فائیو یورو اس کی سیلری ہے آپ کو میں نے پیچھے ایکسپینس بتایا وہ بھی آپ نے اندر سے دیکھ لینا ہے کہ یہ ایکسپینس ہے یہ آپ کی سیلری ہے اس کے اندر ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اس میں ٹیکس ہے 34.75% آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے یعنی آپ نے نہیں دینا جہاں پہ آپ کی جاب جا رہی ہے جہاں پہ آپ جاب کر رہے ہیں جاب پہ وہ آپ کا آنر آپ کو ٹیکس پروائیٹ کرے گا میں یہ جاب والا بہت بڑا ٹاپک ہے میں اس کو کسی دن ایک علیدہ سے ویڈیو بنا دوں گا پھر اس میں ڈسکس کروں گا کہ یہ پروز اور کونز کیا ہیں پھر سیلری پہ جانا یا بزنس کو کرنا یہ بھی میں آپ کو ایک علیدہ سے ویڈیو کیونکہ اپنا ریزیڈنس کار لینے کے لیے تو یہ ہے ڈاکومیٹڈ جو ریالیٹی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ریالیٹی میں اپنا زین بنا کے آنا آپ نے یہاں پہ تقریباً آپ کو دو سال کر سا لگ جانا یہاں پہ پھرتکال کے اندر پہلا کار لینے پہ یہ ڈپینڈ کرے گا آپ کی امیگریشن کی سیچویشن کی اوپر کیا آپ کی امیگریشن کی سیچویشن کیسی ہے اگر وہ مطلب ایزی سموثری چل رہی ہے تو ہو سکتا ہے جلدی بن جائے اگر وہ تھوڑی سی سکت ہے تو وہ پھر تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا اس کو کرنے میں آپ کو جو پہلا کارڈ ہے جو پہلا کارڈ آپ کو ملتا ہے وہ ملتا ہے آپ کو دو سال کا کارڈ ملتا ہے آپ کو فرسٹ پھر آپ نے اس کو رینیو کروانا ہوتا ہے رینیو آپ نائنٹی ڈیز پہلے اپنا کارڈ آپ رینیو کروا سکتے ہیں نائنٹی ڈیز کے جب رہ جیں گے آپ کا کارڈ ایکسپائر ہونے میں تو آپ جب رینیو کروائیں گے تو جو دوسرا کارڈ ہوگا آپ کے پاس آئے گا وہ ملے گا آپ کو تین سال کا کارڈ تو پھر جب وہ تین سال پوری ہوں گے تو اس میں بھی جیسے میں نے کہا کہ نائنٹی ڈیز پہلے آپ آپ رینیو کروا سکتے ہیں وہ آپ نے رینیو کروا لینا ہے کیونکہ اس کے بعد آپ پانچ سال بعد آپ اپنی پی آر اپلائی کر سکتے ہیں یا آپ اپنا پاسپورٹ بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو پاسپورٹ جب آپ کے پاس آئے گا تو پھر سکائی تو آپ کے پاس ایک ہیوج آپ کے پاس اپرچنیٹیز ہیں جو آپ اس کو یٹلائز کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ یہ میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو میں نے آپ سے شیئر کیا یہ ٹاپک بہت بڑا ہے جس کے اوپر ہم بڑی بات کر سکتے ہیں لیکن میں نے آپ کو ایک شورٹ لی اس کے اندر جو آپ کی چیزیں رکوائیڈ ہوں گی یہاں پہ آپ کو کرنے کے لیے وہ میں نے آپ سے شیئر کی ہیں تو یہ ساری بلکہ مازہ چاہتا ہوں اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنی بھول گیا کہ جب آپ کو کانٹریکٹ ملے گا تو آپ نے آن لائن امیگریشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ آپ نے ایک انٹری کروانی ہے جیسے ہی آپ کو جاب ملے گی جاب کا کانٹریکٹ ملے گا تو آپ نے امیگریشن ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک ساپا کا پورٹل ہے وہ جب آپ پہنچیں گے بہت سارے بندے آپ کو بتا دیں گے وہ کیا چیز ہے آپ نے اس کی وہ انٹری کرنی ہے انٹری کرنے کے بعد آپ کی فائل جس کو لاغ کہتے ہیں اس کو مینی فشتہ ساؤنڈ انٹری سے بولتے ہیں ایکسپریشن آف انٹریسٹ وہ آپ کا جمع ہو جگا امیگریشن ڈپارٹمنٹ کے بعد پھر اس کے بعد آپ کا وہ پروسس جو ہے دن کاؤنٹ ہونے شروع ہو جیں گے کہ بھئی جب تک آپ وہ فائل اپنی لاغ نہیں کریں گے یاد رکھے گا کہ آپ بے شک ایک سال بھی ٹیکس دیتے رہیں یہاں پہ تو وہ آپ کا ڈیز کاؤنٹ نہیں ہوں گے اب دوبارہ ریپیٹ کروں گا آپ نے جب یہاں پہ جاب لینی ہے آپ کے پاس کانٹریکٹ آ گیا ہے آپ کے پاس جو ساری چیزیں جو بھی ڈاکومنٹس رکوائیڈ ہیں فائنانس آ گیا سوشل سکیورٹی کا نمبر آ گیا یہ سارا آپ نے پاکستان سے اپنا کریمنل سرٹیفیکیٹ بھی لے کے آنا جس تو دی کریمنل یہاں پہ بولتے ہیں جو آپ کا پولیس کلیرنگ سرٹیفیکیٹ ہے وہ بھی آپ نے پاکستان سے فورن آفیس سے ٹیسٹ کروا کے لے کے آنا یہاں پرتکال کے اندر تو یہ یہ چیزیں ساری جب آپ کے پاس مجود ہوں گی تو پھر آپ کی فائل لاک ہوگی امیگریشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ وہ جس دن آپ کی فائل لاک ہوگی تو اس کے دن سے لے کے پھر آپ کا ٹائم سٹارٹ ہو جائے گا کہ بھئی آپ پرتکال کے اندر مجود ہیں اور آپ نے ڈاکومنٹ کے لیے ریکویسٹ کی ہے اس دن سے لے کے جس دن فائل لاک ہوگی تو اپروکشیمیٹ تقریباً میں بتا رہا ہوں تقریباً تقریباً دو سال کا ایک کرسہ ہے پھر کہتا ہوں کہ ڈپینڈ کرے گا امیگریشن کی سیچویشن کی اوپر یہ اگر امیگریشن بہت سموتھ ہے تو یہ تقریباً سال سے ڈیٹھ سال کے اندر بھی آپ کے ڈاکومنٹس بن سکتے ہیں اگر امیگریشن میں سموتھنس نہیں آرہی مطلب کچھ ایشوز آرہے ہیں کوئی مسلم مسائل آرہے ہیں تو یہ دو سے تین سال کا عرصہ آپ کو لگ جاتا ہے فرسٹ کارل دینے کے اندر تو اگر آپ کا کوئی کوئی کوئیسٹن ہو یعنی آپ کے ڈاکومنٹس کے حوالے سے جب آپ یہاں پہ آتے ہیں یہاں آنے کا پلان کر رہے ہیں تو آپ ویڈیو کے نیچے مجھے کمنٹ کر دیں میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو میں اس کا آنسر کر دوں تاکہ آپ کے کوئی بھی اگر کوئیس ہیں تو وہ کلیر ہو جائیں ساری اور آپ اپنا پراپر مائن بنا کے آئیں کہ بھئی میں یہاں پہ آؤں تو میں نے ڈاکومنٹس ہی لے رہے ہیں تو اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا